جو پچھلا ویڈیو تھا اس میں ہم نے بنایا تھا مارشل مولڈ اور اس سے پچھلا ویڈیو اس پہ ہم نے بلینڈ اگرگیٹ بلینڈنگ بنائی تھی جو اسپالٹ میکس کے لیے بلینڈ پہلے بنائی جاتی ہے اس کے بعد پھر ہم نے اسپالٹ مولڈ بنائی تھی ان کی جی ایم بی کی تھی اور ان کی فلاورو سٹیبلٹی چیک کی تھی اور ان کی کرکولیشن بھی آپ کو بتایا تھا تو اس ویڈیو میں ہم جی ایم ایم بی بی اے بی بی ای وی ایم اے وی اے اور وی ایف اے کی کلکولیشن بتائیں گے کہ ان کی کلکولیشن کس طرح ہوتی ہے باقی اسپالٹ کی جو ٹیسٹنگ ہے وہ تو وہی پروسیجر ہے جو ہم نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا ان کی بلینڈنگ کی تھی اور جی ایم اے جی بلینڈنگ کی تھی اور ان کا اسٹیبلٹی اور فلاورو چیک کیا تھا جی ایم بی کیا تھا اور باقی جو ٹوالٹی ٹیسٹیں ہیں سینڈ ایکوہلینٹ وہ بھی میں نے کرکے پہلے دکھایا تھا اسپیسیپک گریوٹی بھی میں نے پچھلے ویڈیو میں کی تھی اور لاوس انجلیس اور ساونس ٹیسٹ یہ رہ گئے ہیں یہ انشاءاللہ آگے چلکے آپ کو جو اگلے ویڈیو ہیں ان میں دکھائیں گے انشاءاللہ اور ان کی کلکولیشن کیس طرح ہوتی ہے جی ایس ای جی ایس بی جی ایس اے یہ ہمیں ملتے ہیں اسپیسیپک گریوٹی سے اسپیسیپک گریوٹی بلک ایفرینٹس بلک اور ایفرینٹس سے ہمیں جی ایس ای جی ایس بی اور جی ایس اے ہم یہاں سے حاصل کرتے ہیں تو کمبائنڈ سپیسیپک گریوٹی بلک جی ایس بی جی ایس بی جی ایس اے اور جی ایس اے کس طرح نکالتے ہیں ان کا کلکولیشن یہ ہے کہ ہمیں ترٹی پائپ ترٹی پائپ اور تیس یہ ہمارے وہ پرسنٹیج ہیں جو بلینڈ پیپر پہ ہم نے اتھا رہے تھے یہ آپ کو لینے ہیں جو آپ کا بلک ڈنسٹی ہے وہ آپ کو پہلے ترٹی پائپ پرسنٹ لینے ہیں دوسرے کا ترٹی پائپ اور تیسرے کا تیس پرسنٹ اسی طرح لینے ہیں ایفرینٹ کے بھی اسی طرح لینے ہیں ترٹی پائپ ترٹی پائپ اور تیس ان کا طریقہ یہ ہے کہ پینٹس کو تقسیم کرو ٹو پوائنٹ سیکس پور فائپ کے ساتھ آپ کے پاس آگیا تیرہ پوائنٹ ٹو تری پینٹس تقسیمیں ٹو سیکس ٹو تری تو آپ کے پاس آگیا ون تری پوائنٹ تری فور ترٹی تقسیمیں ٹو پوائنٹ سیکس نائن تری آپ کے پاس آگیا الیون پوائنٹ ون فور ترٹی پوائنٹ ٹو تری جمع ترٹی پوائنٹ تری فور جمع الیون پوائنٹ ون فور آپ کے پاس آگیا ترٹی تری ترٹی سیون پوائنٹ سیون ون آپ کے پاس آگیا پھر انڈریڈ تقسیمیں ٹرٹی سیون پوائنٹ سیون ون آپ کے پاس آگیا ٹو پوائنٹ سیکس پائپ ٹو یہ آپ کا آگیا جی ایس بی جی ایس بی آپ کا آگیا پھر جی ایس ای کس طرح نکالتے ہیں پھر جو Afferent Specific Gravity کہیں وہ 35 تقصی میں 2.701 کرو گے آپ کے پاس آ جائے گا 1 2.98 35 تقصی میں 2.735 آپ کے پاس آ جائے گا 12.797 30 تقصی میں 2.777 آپ کے پاس آ جائے گا 10.803 این تینوں کو ان کو جمع کرو 12.958 جمع 12.797 جمع 10.803 آپ کے پاس آگیا 36.558 پھر 100 تقسی میں 36.558 آپ کے پاس آ جائے گا 2.735 آپ کے پاس آگیا GSA پھر GSE کس طرح نکلتا ہے 2.GSB کو جمع کرو GSA کے ساتھ تقسی میں دو کرو آپ کے پاس آ جائے گا 5.387 تقسی میں دو آپ کے پاس آ جائے گا 2.694 یہ آپ کے پاس آگیا GSE ان کا GSE اسی طرح نکلتے ہیں GSE, GSA, GSB یہ اسی طریقے سے نکلتے ہیں اسپالٹ کا پروفارما جو ظاہر ہے اسپالٹ کا پروفارما آپ کے پاس ہوگا تو آپ اسپالٹ کے پروفارما کو اپنے سامنے رکھ کے یہ چیزیں دیکھو گے تو ساری چیزیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی GMM کس طرح نکلتے ہیں GMM کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ویکم پمپ ہے جو بیکر ہے اس کا بڑا اس کے ذریعے آپ ٹیسٹ کرتے ہو سمپل لیتے ہو اور اس کو پمپ کرتے ہو ویکم پمپ کے ذریعے اور وہاں سے GMM آپ کا ویلیو آپ کو مل جائے گا اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جو آپ نے جی ایم بی کیا ہے جی ایسی نکال آئے جی ایس بی نکال آئے یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہوں گی تو کرکولیشن کے ذریعے جی ایم بی آپ کے پاس نکلے گا جی ایم ایم کا طریقہ یہ ہے نکالنے کا کہ پی ایم ایم پی ایم ایم ہمارے پاس ہے سو نائنٹی سکس پوائنٹ فائب ہمارے پاس پی ایس ہے تری پوائنٹ فائب ہمارے پاس پی بی ہے ون پوائنٹ زیرو ٹو سکس جی بی ہے جی ایس ای ٹو پوائنٹ سکس نائن فور ہے تو نائنٹی سکس پوائنٹ فائب کو تقسیم کروگے ٹو پوائنٹ سکس نائن فور کے ساتھ آپ کے پاس آ جائے گا پینتیس پوائنٹ ایٹ تری پوائنٹ فائب کو تقسیم کروگے 1.026 کے ساتھ آپ کے پاس آ جائے گا 3.411 ان دونوں کو جمع کرو گے تو آپ کے پاس آ جائے گا 39.211 اور یہ یہاں پہ ہمارے پاس سو رہے گیا سو تقسی میں 39.211 آپ کے پاس آ گیا 2.550 جی ایم ایم آپ کے پاس آ گیا یہ 3.5% جو بچمن ہم نے ڈالا تھا مولڈ میں اسی کام نکال رہے ہیں باقی سب کا نکالنے کا طریقہ یہی ہوگا پھر پھر پی بی اے نکالنے 2.694 جی ایس ای ہمارے پاس 2.652 جی ایس بی جی ایس بی جی ایس بی جی ایس بی ضرب ہے جی ایس ای ضرب ہے جی بی اور ضرب ہے سو 2.694 جی ایس بی جی ایس بی آپ کے پاس آ گیا 0.042 جی ایس بی ضرب ہے جی ایس ای آپ کے پاس آ گیا 7.144 ضرب ہے 1.026 پھر ضرب ہے سو آپ کے پاس آ جائے گا 0.603 آپ کے پاس آ جائے گا یہ آپ کے پاس آ گیا پی بی اے پی بی اے آپ کے پاس آ گیا پی بی اے کی کرکولیشن اس طرح ہے 3.5 مائنس 0.603 پی بی اے ضرب ہے پی ایس پی اے سے ہمارے پاس 96.5 یعنی جو انڈرڈ ہے 3.5 کو مائنس کریں گے انڈرڈ کے ساتھ ہمارے پاس آ جائے گا 96.5 یہ ہمارے پاس پی اے سے 6.03 ضرب ہے 96.5 تقسیم ہے 100 مائنس 3.5 آپ کے پاس آ جائے گا 2.918 یہ ہمارے پاس آ گیا پی بی اے یہ ہمارے پاس آ گیا پی بی اے تو ابھی وی اے میں کا کرکولیشن اس طرح ہے کہ انڈرڈ مائنس جی ایم بی ضرب پی اے سے ضرب جی ایس بی 2.24 2.224 ضرب ہے 96.5 تقسیم ہے 2.652 مائنس 100 آپ کے پاس آ جائے گا 1.9.1 ہمارے پاس آ گیا وی ایم اے پھر آپ کے پاس وی اے کس طرح آتا ہے انڈرڈ ضرب ہے 2.55 0 مائنس 2.224 تقسیم ہے 2.250 یعنی 2.550 مائنس 2.224 تقسیم ہے 2.550 ضرب ہے سو آپ کے پاس آ گیا وی اے بارہ پوائنٹ سیون ایٹ فور ون ٹو پوائنٹ سیون ایٹ فور پھر ہمارے پاس ابھی رہ گیا ہے وی اے ف اے وی اے ف اے کی کلکولیشن اس طرح ہے کہ 19.1 19.1 مائنس 12.784 12.784 ہمارے پاس وی اے اور وی ایم اے ہمارے پاس 19.1 وی ایم اے اور 12.784 ہمارے پاس ہے وی اے وی ایم اے مائنس وی اے تقسیم وی ایم اے ضرب سو ہمارے پاس آگیا 33.068 ان کی کلکولیشن اسی طرح ہوتی ہے 3.5% جو ہم نے ڈالا تھا مولڈ میں یہ نیکہ کلکولیشن ہے باقی سارے مولڈوں کے کلکولیشن اسی طرح ہوتی ہے کلکولیشن